تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ایک مضبوط ریاست قائم کریں گے اور اس کے لگ بھگ پچاس سال بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا عام سی بات ہے کہ انیس سو چھالیس سنتالیس میں اسرائیل کی بنیاد رکھی تو گئی لیکن انیس سو تیہتر میں جا کر اقوام متاہتہ نے اسرائیل کو ملک کے حیثیت سے تسلیم کیا پھر اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا تو حقیقی بنیادی ملک اور ریاست کی حیثیت سے انیس سو تیہتر میں ہی سمجھی جائے گی اس اندازے کے مطابق دو ہزار تیس میں پچاس سال پورے ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ دو ہزار چوبیس میں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے سنن نسائی میں امام نسائی نے جس غزوہ کی نشان دہی کی ہے جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان افغانستان و مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برسرے پیکار ہوگی تو حال یا جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں نادرین اکرامی اس بات پر بھی اتفاق کیا جا رہا ہے کہ کرونا کو جو ڈراما جو کہ جاری اور ساری ہے یہ بھی دو ہزار چوبیس میں مکمل ختم کر دیا جائے گا شاید سب کے علم میں ہو اس پر بقاعدہ چوبیس نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیویٹ کی ہے اور اس سے ایک سال قبل یعنی کہ دو ہزار تیس میں ترکی سے پابندی بھی ہٹا لی جائے گی جس کا صاف صاف مطلب یہ بنتا ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی جس کے نتیجے میں قوی امکان ہے قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں چلا جائے گا اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ نوے سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں اور آپ غور کریں کہ اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی عمر چھاسی سال ہے این ممکن ہے کہ وہ دو ہزار چوبیس پچیس تک نوے کے آس پاس ہوں گے اور خلافت عثمانیہ کے سکوت کے سو سال بھی دو ہزار تیس میں مکمل ہو رہے ہیں مزید یہ کہ ایک عرب عالم شیخ صادق المقصی المرانی انہوں نے چوبیس کے قریب قریب ظہور مہدی کی بات کی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ دو سال یعنی دو ہزار چوبیس اور پچیس اہم ترین ہے ایک اور بات بڑی فکر انگیز ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں اور خبر بھی آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے ذمہ دار لیڈران اس وقت کافی فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے اور اس کے لیے ان کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کچھ دن پہلے کسی صاحب نے آگاہ کیا تھا کہ پاکستان کے پیر ظلفکار احمد نقش بندی صاحب نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی کا ظہور دو ہزار پچیس میں ہوگا اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکے اب رب جانے یہ کیا اسرار ہے ایک اور مزے کی یہ بات ہے کہ مولانا سجاد نمانی صاحب کا ایک بیان جس میں حضرت نے سورت کحف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا فرمایا کہ اللہ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورت کحف میں کیا ہے اور سورت کحف پندرمے پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج پندرمی صدی کے نصف پر ہوگا آگے فرماتے ہیں کہ سولوہ پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ سولوہ صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا مزید یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی مشہور ہوں گے یعنی انہیں اروج ملے گا اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کریں تو اس سے یہ بھی اندازہ نکل کر سامنے آتا ہے چونکہ دجال کے پندرمی صدی کے نصف میں آمد کا امکان ہے اور حضرت مہدی اس سے تقریباً پانچ سے چھ سال قبل آئیں گے اور اس وقت چودہ سو ترتالیس ہجری چل رہی ہے پانچ چھ سال قبل مطلب پانچالیس چھالیس ہجری جو انگریزی سال کے حساب سے دو ہزار چوبیس اور پچیس بنتے ہیں امام مہدی کے ظہور کے بعد ممکن ہے کہ دو ہزار پچیس کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو برحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی دو سال سامنے آئیں گے معلوم ہوا کہ یہ دو سال امت مسلمہ کے لئے بڑی اہمیت کے حامل ہے اللہ تبارک وطالعہ امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سادشوں سے حفاظت فرمائے نالینگرامی قیامت سے قبل پیش آنے والے واقعات میں سے چند بل ترتیب کچھ اس طرح سے ہوں گے پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے غزوہ ہند ہوگی پھر ہندوستان میں ہندووں کا قتل عام ہوگا پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا جیسے غستاخ اور لانتی کادیانی وغیرہ پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جہور ہوگا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان